بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سبحان فورد سیکرٹ اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ونٹر سپیشل میں ایک دام نیو زبردست سمپل اور آسان طریقے سے بننے والے نرگسی کوفتے کی زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ نہ ٹوٹیں گے اور نہ ہی خراب ہوں گے نہ سکت ہوں گے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آئے گا چلیے جی بینا ٹائمز آیا کیا فٹا فٹ سے زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں نرگسی کوفتے بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کوفتوں کا جو مکسچر ہے پہلے وہ تیار کرنا ہوگا ایک چوپر لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے بولنس چکن ہے ہمارے پاس ہاف کے جی آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے اس کا کیمہ کروا لینا ہے 3 ٹیبل سپون باریک چوپ کی ہوئی پیاز اس کا پانی اچھے سے ہم نے ڈرائی کر لیا وہاں ہے پانی کسی بھی چیز میں نہیں ہونا چاہیے ایک انچہ درک کا ٹکرا لسن کے جووے جو ہیں وہ تقریباً سات سے آٹھ عدد اعت کریں گے دو سے تین عدد درمیانے سائز کی ہری مرچیں 2-3 ٹیبل سپون ہرا دنیا سپائسز میں 1.5 ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر اور 1.5 ٹی سپون ہلدی 1 ٹی سپون بھر کے خوشک دنیا کا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون زیرے کا پاوڈر فائنڈنگ کے لیے دو چمچ جائے گا اس میں بیسن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو کوفتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور 1.5 ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ہم آئل اس کو بلکل ملائم بنا لیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں کس کنڈیشن میں یہ ہونا چاہیے دوستوں کا جو مکسٹر ہے ہمارا ہو گیا ہے ریڈیس کو سٹے دیتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے بلکل ملائم ہونا چاہیے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے اور چلتے ہیں جی اب ہم گریوی بنانے کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں آپ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ گریوی میں پیاس بہت زیادہ تیرتے ہیں تو آج جی اس کا بھی حل میں لے کے آئی ہوں آپ نے ہمارے ساتھ جو رہنا ہے ویڈیو بہت مزے کی ہے دوسری طرف ہم گیس پہ رکھیں گے ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں جائیں گے دو عدد یہ میڈیم سائز کے پیاس تھے ہمارے پاس جن کو ہم نے یہاں پہ رفلی کاٹ لیا ہے آپ نے ہر چیز اس میں رفلی کٹ کر کے ایڈ کرنی ہے کوئی کسی رول کو نہیں آپ نے فالو کرنا آپ دیکھئے گا ہماری گریوی کتنی زبردستی بن کے تیار ہوتی اس پیاس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک کریں گے فرائے ساتھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک دارچی نہیں ہے ایک ہمارے پاس بڑی علاچی ہے دو چھوٹی علاچی ہیں تاکہ زبردستہ فلیور جو ہے وہ اسی میں اس کا نکل جائے اچھے سے کریں گے اس کو ہم فرائے گولڈن براؤن ہونے تک پیاز میں آنے لگ چکا ہوا ہے یہاں پہ زبردستہ گولڈن کلر اور اس میں اب جائے گا ون ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے ساتھ کے ساتھ ہی اس میں چلے جائیں گے یہ دو عدد میڈیم سائز کے مار پاس ٹیمارٹر ہیں اور ساتھ سے آٹھ عدد ہری مرچے ہیں ان کو بھی ہم نے رفلی کٹ کر لیا ہوا ہے اس میں اب سپائسز کی باری آ جاتی ہے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے لال مچ کا پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون بھر کے نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرے کا پاوڈر اور جی ہاف ٹی سپون آگیا خوشک دنیے کا پاوڈر تھوڑا سا اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے اور اس مسالے کی ہم یہاں پہ خوب بنائی کریں گے مسالہ ہمارا یہاں پہ زبردستہ بن چکا وہ ہے کھنڈا کر لیتے ہیں بلینڈر جگ میں ڈال کے اس کو ہم پیس لیتے ہیں آپ چاہے تو ہینڈ بلینڈر اس کڑاہی میں ہی چلا لی جئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلینڈ ہو چکا وہاں ہے ہمارا مسالہ اچھے سے اسی کڑاہی میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ جگ ہمارا اچھے سے صاف ہو جائے یہ لیجی پیاس کے تیرنے کا مسئلہ ہو گیا نا آپ کا بھی حال آپ نے اسی طریقے سے بس گریوی کو تیار کرنا ہے مسالہ تو یہاں پہ ہمارا زبردست سے تیار ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب یہ ہمارے پاس دہی ہے یہاں پہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو اتنے میں ہم خوش کرتے ہیں تو اپنے کوفتے بنانے کی طرف چلتے ہیں پہلے کوفتے بنانے کے لیے آپ لوگوں نے دوسری طرف انڈے لے لینے ہوں گے ابلے یہاں پہ میں نے چار لیے ہیں آپ اپنی فیملی کے حساب سے لے سکتے ہیں ان کو ابال کے میں نے ہاف ہاف کر لیا میں نے ہمیشہ کوفتے جب بھی بنائے ہیں ہاف ہندے سے بنائے ہیں پورے ہندے کے جو کوفتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے عجیب لگتے ہیں بلکل بھی ہنڈی اس کی پیاری نہیں لگتی ہے میں نے اسی لیے ہاف کر لیا دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بھی زبردستہ مارینیٹ ہو چکا اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے فریج میں رکھا تھا اور اب ہم نے اپنے ہاتھوں پہ لگانا ہے پانی تاکہ یہ مکسر ہم آتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ چپ کے تھوڑا سا ہم یہ اس کا کیمہ لیں گے اچھے سے اس کو چپٹا کر دیں گے ٹکی بنا لیں گے اس طریقے سے اچھے سے جب ہم اس کو چپٹا کر لیں گے تو اس کے بلکل سینٹر میں ہم رکھیں گے انڈا اور اس کو ہم کور کرتے جائیں گے تاکہ انڈا اس میں اچھے سے چھپ جائے اور ہمارا کوفتہ جو ہے نا وہ زبردستہ تیار ہو جائے آپ لوگ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کریکس اس میں بلکل بھی نہیں آنے چاہیے اچھے سے آپ نے اس کی بول بنا لینی ہے کوفتے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت زبردستے تیار ہیں بہت پرفیکٹ سائز ہے پرفیکٹ قسم کے ہمارے کوفتے تیار ہوئے ہیں دوسری طرف آپ گریوی چیک کریں اس میں میں نے ایک گلاس پانی ایڈ کر دیا ہوا تھا تاکہ زبردستہ شوربہ بھی تیار ہو جائیں اور اب ہم اس میں یہ کوفتے ایڈ کرتے جائیں گے میں نے کوفتوں کو کبھی بھی فرائی نہیں کیا کیونکہ یہ بہت بونلیس سے چکن ہوتا ہے فٹا فٹ سے گل جاتا ہے اور یہ اسی طرح مثالے میں ہی کک ہو جاتے ہیں فرائی کرنے لگ جاؤ تو کوفتے کبھی ٹوٹ جاتے ہیں کبھی ان کی کوئی شیپ نکلاتی ہے کبھی کوئی بس آپ نے ایسے ہی بنانے ہیں اور گریوی میں ایڈ کرتے جانا ہے چمچ آپ لوگوں نے اس میں بلکل بھی نہیں چلانا بس دونوں سائٹ سے پکڑنا ہے اور اس کو آپ نے یوں ہلا کے رکھ دینا ہے گیس کا فلیم بلکل لو ہے اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے تاکہ کوفتے ہمارے زبردست سے گل بھی جائیں گریوی بھی ہماری زبردست سے تیار ہو جائیں تو الحمدللہ ہمارے کوفتے اور گریوی بہت زبردست سے یہاں پہ تیار ہو چکی ہوئی ہے گرہ مسالہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اور ڈالیں گے جی اس میں ہرا دنیا چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں اندر سے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت زبردست بغیر ٹوٹے خوشبودار نرگسی کوفتے جو ہیں وہ بن کے ہو چکے ہوئے ہیں تیار آپ لوگ کھائیں سے گرما گرم نان کے ساتھ بہت کمال کے لگنے والے ہیں آج کی زبردستی ویڈیو کو دیکھ کے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اب یہ ویڈیو اپنے فرنڈز این فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی زبردستی ریسپی سے فائدہ اٹھا سکے ہیں ملتی ہوں میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ